ویلکم آلی ویورز بگ بیش 2022 اور 23 یہ آپ کے سامنے 13 دسمبر سے شروع ہونے والی ہے پہلے تین میچز کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ جلدی اپلوڈ کروں گا جن کی پریڈ ایکشنز ہمارے پاس فینل ہیں فرسٹ میچ کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس میں ٹاس وینر سے لے کے پچ رپورٹ کے حساب سے میچ وینر ٹیم آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی جو لوگ چینل پر نئے جوائن گیا ان کو یہ بتاتے چلیں گے آنے والے دنوں میں بھی سارے میچز کی ویڈیوز آپ کو بگ بیش کی ملتی رہیں گی لیکن پریڈ ایکشنز کا پیٹرن رول نمبر ون سبر رول نمبر ٹو لیمٹس رول نمبر تری جو ٹیم شیئر کریں یا تو وہ وین کرے گی یا پھر جیکپورٹ سٹائل میں ہارے گی کچھ چیزیں کمیوٹی گائل لائنس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ یوٹیوب پلیٹ فارم پر اس طرح نہیں بول سکتا ان چیزوں کو آپ نے خود منیج کر رہے میں نے یوٹیوب پلیٹ فارم پر جتنی بھی پریڈ ایکشنز رکھنی ہے صرف انٹرٹیمنٹ پرپس کے لیے نہ کہ کسی اللیگل ایکٹیوٹیز کے لیے تو آپ لوگ کینڈلی اس چیز کا خیال کر کے کمیٹ سیکشن میں زیادہ زیادہ کمیٹس کریں گے یا ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں گے تو آپ کو ساری پریڈ ایکشنز فری میں ملتی رہیں گے جتنا آپ کا لائک ٹارگٹ ہوگا زیادہ سے زیادہ اور جتنا بھی ویڈیو کو پورا دیکھیں گے کٹ کر کر دیکھیں گے تب بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے پورا دیکھیں گے تو میں آپ کے ساتھ بار بار ویڈیو شیئر کروں گا ادروائز کمیٹی ٹیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے کہ میں نے کتنے ہی میچ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آپ لوگوں کو سمجھا پڑے گا میں نے شارٹ میں ویڈیو بنائی آپ کے ساتھ انڈیا شیئر کی اور پتایا کہ اگر ہاری تو جیکپورٹ سٹائل میں آرے گی فرسٹ میچ کی بات کروں تو انڈیا کتنا بڑا جیکپورٹ دیا نو وکٹس منگلہ دیش کی گئی منگلہ دیش ہارٹ فیورٹ آئی صبر مطلب صبر کیا منگلہ دیش فیورٹ آئی پھر آپ نے انڈیا کو انٹرٹین کیا پھر انڈ میں جا کے پھر منگلہ دیش جید گی تو جو پریڈیکشن کا پیٹن تھا رول نمبر تھری کہ ہاری تو جیکپورٹ سٹائل میں آرے گی تو وہ ادھر جا کے لگا لیکن کچھ چیزیں آپ کو مینج کریں کچھ لک پہ بھی میٹر ہوتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ میچ کو انٹرٹین کر پائیں گے کچھ ہمارے اوپر بھی ہے اگر آپ ٹوٹل ہمارے بھی آپ پہ چلتے ہیں تو پھر پورا پریڈیکشن کا پیٹن فالو کریں تاکہ آپ کو سارے میچز کی سمجھ آ سکے ایک طرف ہے ایڈم زمپا اور دوسری طرف ہے کرس گرین ٹھیک ہے فرسٹ میچ کی بات کروں دونوں کیپٹنز کا نام میں نے لے لیا ہے فرسٹ میچ کی پلیز ابھی نہیں بتا سکتا کیونکہ پلینگ 11 فینلی ہے وہ آپ کو میں شارٹ ورزن میں یا کمیونٹی ٹیب میں آفٹر ٹاس یا ٹاس سے ایک گھنٹہ پہلے آپ کے ساتھ لوڈ کروں گا جسے آپ اپنے ڈریم 11 کی کی پلیز میں بھی شامل کر سکتے ہیں ٹاس ونڈ ہے ٹیم سیڈنی تھنڈر کی ٹیم یہ ٹاس ونڈ کرنے میں ایک عبیاب ہو سکتی ہے پاس ٹی ٹوئنٹی اور سکورز کی پریڈ ایکشنز کرنے سے پہلے اتنا بتاتا چلو پچھ رپورٹ بیٹنگ وکٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو ہائی سکورنگ گیم دیکھنے کو مل سکتی ہے فسٹ میٹ کو تھوڑا ایڈوانٹیج رہے گا تھوڑا آئی سکور کرے گی اور اگر سیکنڈ میٹ آکے چیز بھی کرتی ہے تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی چیز کرے گی تو اس میں آپ میچ کو انٹرٹینز زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم نے آپ کے ساتھ ایک ٹیم رکھنی ہے جو کہ یہ میچ ون کر سکتی ہے اگر آپ اس ٹیم دونوں ٹیم کی لاسٹ فائٹ یا لاسٹ فائف میچز جو ان کی پرفارمس دیکھتے ہیں تو سیڈنی تھنڈر کی ٹیم تین میچز آرہی ہوئی ہے دو ون کی ہوئی ہے ملوز سٹار تین ون کی ہوئی ہے اور دو آرہی ہوئی ہے لیکن یہ ریکارڈز وہ ہوتے ہیں جو کہ ایک ون یا اگو ٹھیک ہے ایک سال پہلے کی ہیں تو ہم نے ایک کرنٹ پلیرز جو کرنٹ سکوارڈ ہے اس کو لے کے آپ کے ساتھ پریڈیکشنز شیئر کرنی ہے جو کہ جینیون کونٹینٹ سے ریلیٹڈ ہے جو کہ گرونڈ اپ ڈیٹس کو لے کے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کو آپ سمجھے گرونڈ اپ ڈیٹس ٹھیک ہے اور اس میں کئی نہ کئی آپ کو بیسٹ پرفارمس دیتی ہوئی نظر آئیں گے جتنی بھی اپننگ ملے باز ہوں گے یا میڈل آرڈر ہوں گے کیونکہ بیٹنگ وکٹ ہے دونوں سائٹ سے آپ کو تھوڑا آئی سکورنگ گیم دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر ایوریج فرسٹ انک سکور کی بات کریں تو ون سیونٹی پلس سکور جا سکتا ہے اور ون ایٹی فائف تک جا سکتا ہے فرسٹ انک کا سکور اور اگر آپ چیزنگ پہ جاتے ہیں تو سیکنڈیج کے ٹین آورز کے بعد کوئی ٹیم اچھا پرفارم کر جائے جو سے آپ جیکپورٹ سٹائل میں ون کرتے ہوئی دیکھ سکتے ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں ادروائس آپ کو اتنا بتاتا ہے چلوں کہ ہمارا جتنا بھی کام ہے ایک چیز کو لے کے صرف آپ کی جتنی بھی آپ کا فیڈ بیک آئے گا اچھا اتنا ہی آپ کو بیس سے بیسٹ ملتا رہے گا اس چیز کا ثبوتہ پلیلسٹ میں جا کے بڑی بڑی لیگز کے جتنے میچز ہیں یا جو کپ ونرز آپ کے ساتھ شیئر کی گئی وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید بیسٹ پتہ لگتا رہے اور آپ کو اس میچ میں مطلب اس میچ کو چھوڑے آپ کو اس پوری سیریز میں دو ٹیمیں بتا رہوں جو آپ کو بیسٹ سے بیسٹ انٹرٹین کرنے میں مزہ آئے گا اور وہ جیکپورٹ سٹائل میں ہارتی ہوئی نظر آپ کو آئیں گی ہر میچ ایک ہوگی میلون سٹار ٹھیک ہے اور دوسری ٹیم ہوگی میلون رینی گیٹس یہ دو ٹیمیں ہوگی جو آپ کو کئی نہ کئی بلکل قریب سے آکے زیادہ تر ہارتی ہوئی میچ آپ کو دیکھیں گی تو ان چیزوں کو آپ نے تب ہی مینج کر سکتے ہیں جب آپ آڈیو کلے مکمل سنیں یا ویڈیو مکمل دیکھیں اور اگر اسی بھی جگہ پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سکورز کی پریڈیکشنز اس میچ کی فرس ٹی ٹویٹی بگ بیش ٹو تھوزن ٹویٹی ٹو سے ٹویٹی ٹری میں جو جانے والی ہے اس کی سکورز کی پریڈیکشنز ٹین سے ففٹین آور فرسٹ میچ جو بھی ٹیم بیٹنگ پہ ہوگی نہ اس کے حق میں رہنے والی ہے چاہے سیڈنی تھنڈر ہو چاہے میلون سٹار کی ٹیم ہو ٹھیک ہے یہ میں نے جو آپ کے ساتھ شیرنگ کی ہے یہ آپ اس کو ایٹی پرسنٹ پاس اور ٹویٹی پرسنٹ ایرر رکھیں گے رانگ جا سکتی ہے ادروائز آپ کو اتنا بتاتا چلوں ٹاس بشاک آپ کہیں کہ رانگ چلا گیا پچ رپورٹ رانگ چلی گئی لیکن کہیں نہ کہیں جو ٹیم میں آپ کے ساتھ شیر کروں گا انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ ایک ریسی کے ساتھ پاس جائیں گی بگ بیش لیگ کی اور پہلے تین میچز کی ویڈیو جلدی جلدی آئیں گی اس کے بعد تھوڑا جیسے جیسے میچز ہوگے اس کے بعد آپ کے ساتھ ویڈیو شیرنگ ہوتی رہے گی تو فسٹ میچ جو میں آپ کے ساتھ ٹیم شیر کر رہا ہوں وہ ہے سیڈنی تھنڈر سیڈنی تھنڈر یہ میچ فسٹ ٹوئنٹی بگ بیش کا اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور اگر ہاتھی ہے تو بلکل قریب سے آ کے جیک بارٹ سٹائل میں آ رہے گی جیسے کہ انڈیا فسٹ اور ڈی آئی ہاری بنگلہ دیش سے پھر جب یہ الفاظ بول دیتے ہیں تو آپ اس چیز کو خود ہی مینج کر لیں اور اگر تھنڈر کی ٹیم فسٹ بیٹنگ پہ آ جاتی ہے تو آپ میرے پریڈیکشنز کے پیٹرن میں سے سبر کی بھی جو رول ہے اس کو بھی اٹھا دیں اسی ٹیم آپ اس کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کریں کہیں نہ کہیں تھنڈر آپ کو بڑا سکور کرتے ہوئی نظر آئے گی اور زیادہ سے زیادہ رنز مارتے ہوئی نظر آئے گی تو یہ جو ٹیم میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو آپ کبھی بھی اگنور پوائنٹ میں نہ لے کے جانا ایک پوائنٹ میں آپ لے کے جا سکتے ہیں کہ جنر یہ پلکل جیتنے کے قریب ہوتا ادھر آپ دیکھیں انٹرٹین کریں میل بل سٹار کو بھی میچز بہت زیادہ ہیں سکسٹی پلاس میچز ہیں تو آپ کو ساری ویڈیوز اگر لینی ہے تو آپ جتنا اچھا فیڈبیک دیں گے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں گے کم از کم وان تھوزنڈ پلاس لائک آپ کیا کریں ویڈیو لائک کرنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا صرف ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کو اور ویڈیوز چاہیے تو پھر ہی ہم اور ویڈیوز اپلوڈ کریں گے یا پھر آپ پوری ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں بیس سے بیسٹ کونٹینٹ ملتا رہے جس سے آپ زیادہ سے زیادہ میچز کو انٹرٹین کر سکیں اور لاسٹ ویڈنگ میں آپ کی ساتھ اتنا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ ہر میچ جیکپورٹ میں جائے ہر میچ جیکپورٹ میں جائے تو ایسا نہیں ہوگا اس سیریز تھوڑی ٹف ہے اس میں آپ کو تھوڑے وان سائٹ میچ دیکھنے کو ملیں گے یہ بات آپ دیان سے رکھئے گا میٹ کے بعد سیریز جب میٹ کے بعد اینڈے میں چلی جائے گی تھرڈ پوزشن میں تین پوزشن ہے ایک فرسٹ ایک سیکنڈ اور ایک تھرڈ لاسٹ پوزشن اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں زیادہ سے زیادہ میچ جیکپورٹ مل سکتے ہیں لیکن سٹارٹنگ میں آپ اس چیز کو مدنظر رکھنا کہ تھوڑے سے میچ وان سائٹ ہو سکتے ہیں جو ٹیموں کی پرفارمس ہیں جو زیادہ سے زیادہ پلئیر اچھا پرفارم کر پائیں کہ وہ فیورٹ ٹیم میں پلئے کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس سارے سکوارڈ دیکھ کے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ساری بات سمجھ آ چکی ہوگی اگر کوئی بھی آپ کو پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمیٹ سیکشن میں کمیٹس کر سکتے ہیں جو کہ اسی فسٹ ٹی ٹوئنٹی سے ریلیٹیڈ ہو بیٹنگ سے ریلیٹیڈ بلکل بھی کمیٹس آپ نہ کیا کریں تاکہ ہم کمیوٹی کو فالو کرتے ہوئے آپ کو ریپلائی کر سکیں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں جو بھی آپ کے ساتھ چیز شیئر کی ہے ہنڈر پرسنٹ ایک پریسی کے ساتھ پاس جائیں تو نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ اپنو اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھی گا تینک کیو